ہمارے بہت سارے ویوئرز کہہ رہے تھے کہ ہمیں البائنو ریڈ ٹو ریڈ کا کوئی سیٹ اپ وزرٹ کروائیں تو جس سیٹ اپ پہ آج ہم مجھوڑ ہیں ادھر ماشاءاللہ 20 سے 25 تقریباً اس سے زائد ہی ہوں گے جو البائنو ریڈ ٹو ریڈ لگے ہوئے ہیں اور 15 سے 20 موٹیشن کے بڑھ لگے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حافظ بڑھ میں خوش آمد جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی دکھ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں اسی کے ساتھ آج ہمارے فیصلہ باز میں موجود سلیمان بھائی گھر سیٹ اپ وزرٹ کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے ویورز کہہ رہے تھے کہ ہمیں البائنو ریٹو ریٹ کا کوئی سیٹ اپ وزرٹ کروائیں تو جس سیٹ اپ پہ آج ہم موجود ہے ادھر ما شاہ اللہ بیس سے پچیس تقریباً حصہ زائد ہی ہوں گے جو البائنو ریٹو ریٹ لگے ہوئے ہیں اور پندرہ سے بیس موٹیشن کے بڑھ لگے ہوئے ہیں اور چلیں آئیں اب ہم سلیمان بھائی سے ملتے ہیں اور ان کے شوق کے بارے میں جانتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے موٹیشن پر ورکنگ کر رہے ہیں جی اسلام علیکم سلیمان بھائی سلیمان بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھک تھا ہوں گے آپ کی برد ہوگی بہت اچھی جا رہی ہوگی اور آپ کا شوق بہت زبادہ جا رہا ہوگا الحمدللہ بھائی میرا شکر الحمدللہ یہ میرا کام بھی اچھا جا رہا ہے اور میرا برد ہوگی بھی بہت اچھی جا رہی ہے اور ماشاءاللہ جیسے کہ میرا بریڈنگ سیزن آ چکا ہے آپ کو اللہ تعالی اس میں مزید بھرکت دے میرا حضرت علیک ویسن یہ ہے سلیمان بھائی کہ آپ کا ماشاءاللہ فوتو کافیس کا کام بہت زیادہ اور کامیاب بزنس تھا اور بہت اچھا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے فیڈ بزنس کے طور پر آپ نے لف ورڈ نوٹیشن کے اندر آپ کام کر رہے ہیں کیا آپ کو اس میں کس طرح سے آئے ہیں اور کب سے آیا ہے اور یہ شوک آپ کو کیسے بڑھا ہے آپ کو پتا ہے کہ شروع سے جو بندہ اس میں ہوبی میں آیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شروع سے لب برڈ یا اسٹریلین رکھا ہوتا ہے اسے کرتے کرتے لیکن میرا تھا میں نے اس میں پیجون رکھے ہوئے تھے کبوتر جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے فینسی کبوتر رکھے دوسرے کبوتر لیکن اسے میں چھوڑ کے تو میں نے اسٹریلین اور فیچر کے جوڑے رکھنی تھے دو تھی اسے بڑھتے بڑھتے الحمدللہ یہ میرا سارا سیٹ اپ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی اس پہ میرے میں نے کافی منت کی ہے اور مجھے شوک اس پہ مزہ بھی آیا ہے سو بھی میں ٹھیک ہے جی اور سلیمان بھائی آپ نے کون کون سی موٹیشن کے پیر لگائے ہیں حافظ بھائی میں نے ریڈ ٹو ریڈ البائنو ریڈ ٹو ریڈ لگائے ہیں ٹھیک ہے جی اور موٹیشن میرے پاس ہے گرین اوپنہ سپیٹ بیلو ایسے موٹیشن پہ کام کر رہا ہوں میں ماشا اللہ اور میں پاس البائنو ریڈ اپنا یہ پار بیلو ہے گرین اوپنہ سپیٹ بیلو ہے کریمو ہے ایسے میں موٹیشن پہ کام کر رہا ہوں ماشا اللہ اور سلیمان بھائی جیسا کہ ہمارے بہت سارے بریڈر جو بڑے بریڈر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریڈ ٹو ریڈ لگانے سے تو ہمیں ازرڈ نہیں آتا ہے ان کی بلیڈ لائن ہے وہ ویک ہو جاتی ہے بچے ان کے سروائیو نہیں کرتے اکسپائر ہو جاتے لیکن ماشا اللہ میں نے آپ کے سیٹ اپے دیکھا ہے آپ نے تو پچی سے زیادہ تو البائنو ریڈ ٹو ریڈ لگائی ہوئے ہیں ان کی ریزن کیا ہے حافظ بھائی الحمدللہ الحمدللہ میرے پاس البائنو ریڈ ٹو ریڈ بہت اچھا ڈرڈ آیا جی اور میں سے مطمئن ہوں جی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اچھا ڈرڈ نہیں ٹھیک آتا ریڈ ٹو ریڈ تو وہ آپ میں کوئی خمی ہوگی جس کی ویسے آپ اس کی یا تو اس کا آپ کا بریڈنگ اس کا فیٹ اچھی نہیں ہوگی یا آپ کے جوڑے ٹھیک نہ لگے ہو لیکن الحمدللہ میرے پاس ویلنڈ گوڈ ہے اس کا میرے پاس اچھا ڈرڈ اس کا ہے پیر پیر آپ کے کتنے بچے تک دے دیتا ہے ریڈ ٹو ریڈ؟ الحمدللہ الحمدللہ میرے پاس چار سے پانچ ریڈ ٹو ریڈ کی صحیح ماشاءاللہ اور یہ جو آپ لب بڑ ہو بھی میں کیا آپ اکیلے کام کرنے یا ٹیم ورک ہے یا آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں حافظ بھائی میں اس میں اکیلہ ہوں اور ویسے میرے استاد محترم تاہر گجر صاحب جو میری ہیلپ بھی کرتے ہیں اور مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں اور میں ان سے ہی ہیلپ بڑ کو لیتا ہوں وہ میری کافی ہیلپ کرتے ہیں صحیح ماشاءاللہ جیسا کہ سلیمان بھائی سیزن تو آ چکا ہے بریڈنگ کا تو آپ نے بریڈنگ کے لیے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بوکس ویرہ لگا رہی ہیں آپ نے اپنے بڑ کو ریڈی کر لیا ہے جی علمدلہ حافظ بھائی میں نے اپنے بڑ کو ریڈی کر لیا ہے باقی اللہ تعالیٰ میرے پر اپنا کرم کرے منت تو ہم نے کرنی ہے پھل اللہ کی ذاتنے دینا ہے بے شکل سلیمان بھائی یہ چھوٹے بھائی کا تعرف کروائیے گا یہ میرا بھانجا ہے میرے بیٹوں کی طرح ہے یہ میرے ساتھ بہت ہیلپنیس کرتا ہے میں کہیں گیا ہوں تو یہ میرے برڈ کو دیکھتا ہے اور مجھے بڑی اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی اس ہابی میں انوالف کر رہے ہیں اور مجھے خوش ہی ہوتی ہی کہ یہ بچہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں میں چاہتا ہوں کہ میں اس ہابی کو زیادہ پرموٹ کروں اور میرے ساتھ یہ میرا ہیلپنیس ہو اور بچے آج کل جیسا کے باہر وارہ قدیس ہیں بھرے کاموں سے بچ جاتے ہیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اگر اپنی ہابی میں لگائیں گے ایک تو وہ برائی سے بچیں گے دوسرا وہ ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کرنے کے ہماری نظر کے سامنے رہتے ہیں سلیمان بھائی اب ہمارے ویڈر کو اپنے پیرنگ دکھائیں وان بھائی وان جی افضا بھائی آئیں افضا ہی میرا یہ ٹھوٹی وان پیر نمبر ہے گرین اوپنس بلو کا میل ہے اور پارگو یوگنگ کی فی میل ہے ماشاء اللہ یہ میرا بریڈر پیر ہے اور میرا بہت اچھا اس کا ڈزرٹ رہا ہے تو آپ کی یہ جو بریڈر پیر رہا ہے انہوں کو آپ نے بوکس کب لگائے رہے بھائی میں نے اس کا بوکس لگائیں ٹھوٹی سیون ستمبر اگست کو صحیح تو ماشاء اللہ دیکھ رہا ہوں کہ نیسٹنگ بہرا کافی بڑھیں گر لی ہیں جی الحمدللہ جی کال دی انہوں نے یہ والا پیر کو انتا ہے یہ آف بھائی 42 نمبر ہے اور یہ پارگو کی میل ہے اور البینوں کی فی میل ہے یہ بھی میرا بریڈر پیر ہے یہ پارگو سپلیٹ اینو ہے یا سمپل ہے نہیں آف بھائی پارگو سپلیٹ اینو ہے صحیح ماشاء اللہ یہ بھی بریڈر پیر ہے ماشاء اللہ اور اسی کے ساتھ حفظ بھائی میرا یہ برڈ کریمنوں کا میل ہے اور پارگو سپلیٹ اینو کی فی میل ہے یہ بھی میرا بریڈر پیر ہے ماشاء اللہ اس کا برد آپ کے بعد کیا ہے پھر حفظ بھائی اس کا اچھا 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 ہے یہ حفظ بھائی آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم برڈ رکھتے ہیں شروع میں اگلی رکھتا ہے فیشل ہوتا ہے تو یہ ویسے ایک دل لکھا ہے میں نے اپنے شوک کے لئے اور اسی کے ساتھ اب بھائی یہ میرے سارے البائنو لگے میں سارے میرے یہ اوپر جتنے بھی ہیں یہ لگا ہے ماشاء اللہ یہ آپ کے بریڈر پیر ہیں یہ میرے بریڈر پیر ہیں اور اس کا بہت اچھا 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 میرے پاس آیا ہے جی وہ آپ شیئر کر چکے ہمارے ہاتھ اور آپ نے پوسٹر پیر جو آپ نے رکھیں گا وہ بھی دکھائیں وہ کون کون سے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے پوسٹر پیر چکے آپ کو دیکھیں گے لٹینو سنٹا ریڈ آئیز یہ سب میرے پوسٹر پیر ہیں یہ بھائی یہ بھی بریڈر ہے یہ بریڈر پیر ہیں اسے میں بس پوسٹنگ کرواتا ہوں صحیح یہ بھی شوک کے لئے جی آپ کو بتایا جیسے گھوگو اور اگزی یہ شروع میں میرا شوق تھا تو یہ ویسی میں آپ رکھے ہیں اور اسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے میرا میٹو بھی رکھا ہوا ہے ساتھ اپنے ہاں یہ ایک بریڈر پیر ہے میرے پاس کاٹھوں کا دینک کا تو یہ آپ کا بریڈر پیر ہے یہ عمدلہ میرے پاس بریڈر پیر ہے اور آپ نے چھوٹا سا یہ کیے دیا اس کا سائز کیا کیا اس میں یہ بریڈ کرنے کی یہ عمدلہ حافظ بھائی پچھلے ساتھ میں بہترین اس میں بریڈ آئی ہے یہ ڈھائی بھائی دو کا کیج ہے اور عمدلہ اس میں بریڈر اچھی بریڈر کیا یہ مرے پاس ماشاءاللہ اور یہ میرا ایک کلونی کیج ہے میں اس میں کلونی کیج بچوں میں چھوڑتا ہوں اس کے چیز کا اور اس کے ساتھ لنچ ہے حافظ بھائی یہ ایک میرے پاس جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے ایکزی اور یہ اینوں ہیں کاؤکٹر اینوں ہیں یہ بھی میرے پرانے ہی جوڑے ہیں بھائی جان آپ البائنو ریڈ آئی سے بریڈن سیزن میں کتنے کلچ لیتے ہیں اور پر کلچ میں البائنو ریڈ آئی کے بچوں کی کیا ایوری ہے حافظ بھائی علمدلہ اللہ میرے پاس تین سے چار کلچ آتے ہیں فوسٹر کر کے اور میرے پاس پر کلچ ایک کھانے کی جو ایک باکس کی ہے نا وہ چار سے پانچ ایوری جو اٹھی ہیں بچوں کی اور مجھے علمدلہ اللہ البائنو ریڈ تو ریڈ بہت مزا ہے اور میں اس میں زیادہ زیادہ ورک کر رہا ہوں موٹیشن میں بھی علمدلہ اللہ کام کر رہا ہوں لیکن البائنو کا ذرد مجھے بہت اچھا لگا ہے اور مجھے اس سے برد سے لب ہے پیار ہے یہ میرے ایک دل کو اچھا لگتا ہے اور مجھے ویسے پیارا لگتا ہے جب مجھے اچھا لگ رہا ہے تو اللہ کی ذات مجھے بھی اس میں کامیابی دے رہی ہے اور ہمارے بہت سارے ویورز ہیں جنہیں موٹیشن کے بارے میں نہیں بتا لیکن البائنو ریڈ تو ریڈ یا البائنو ریڈ اس کو لازمی جانتے ہیں جی افض بھائی یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ موٹیشن میں ہر بندہ نہیں کام کرتا اور موٹیشن کی ہر بندے کی لینے کی پرچیز کرنے کی نہیں ہوتی بہت ہے لیکن البائنو ریڈ تو ریڈ ہر بندہ لے لیتا ہے پرچیز کا لیتا ہے اور اس کو وہ ایک خوبی کے طور پر اور وہ بزنس کے طور پر بھی کر سکتا ہے اپنا لٹریز کر سکتا ہے اور اس بریڈنگ سیزن میں البائنو ریڈ ایس کی بہت سے بھی بہت زیادہ ڈمانڈ ہے جی الحمدللہ مجھے ابھی میں نے باکس لگائے ہیں اور مجھے کافی دوستوں کے فون آئے جن سے میں نے پچھے سالے پچھے سارے پچھے کیا تھا ان کا ابھی سے مجھے دوان سون آنے شروع ہو گئے کہ بھائی مجھے البائنو ریڈ ایس کے ٹھیک سے مارے بوک کال دیں اللہ پاک آپ کو اس میں مزید برکت دے جی جی سلیمان بھائی ماشاءاللہ آپ کا البائنو ریڈ ایس کے اندر ایک اچھا اکسپیرینس ہے اور اچھا ایسرٹ ہے اپنا اکسپیرینس ہمارے بیورس کے ساتھ شیئر کریں جی حافظ بھائی مرا ایکسپیرینس ریڈ ٹو ریڈ بہت اچھا رہا ہے اور میں آنے والے نئے فائنسر کے لیے ایک مسیح دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس احوبری کو اپنے گھر میں اپنا یوٹلیز کا سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں جو میری بہنیں یا میرے دوست اس کام میں نہیں آنا چاہتے ہیں وہ لگائیں اور ریڈ ٹو ریڈ لگائیں اللہ ان کے لیے اچھا اٹھ رہے گا یہ آج کا ہماری ویڈیو کا مقصد تھا جو ہمارے فائنس شیئر جو ہمارے ویورس میں کمنٹ کرے تھے کہ البائنو ریڈ آئیز کا سیٹ اپ ویلے کروائیں تو وہ ہمیں کمنٹ میں اپنی ادائے دے کہ آپ کو سلیمان بھائی کا البائنو ریڈ آئیز کا سیٹ اپ کیسا لگا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیس کو پریس کرنے تاکہ آپ کو ہماری ہر اپ ڈیٹ ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے کسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے نیٹس ویڈیو اور نیٹس سیٹر کے ساتھ پھر سے آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ